بولتے ہیں نہیں مانتے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا آپ سب مانتے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے رسول ہونا ثابت ہے نا اب کوئی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اللہ کا سچے رسول تھے اور دوسرا کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں جو آخری نبی کہے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اب یہی سے سمجھے کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ حضرت پاک نے رفع دین کی اور یہ کہ آخر عمر تک کی یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا کتنی بات سچی ہے نا ایک ہے ان کا آخری نبی ہونا یہ بالکل جھوٹ ہے نا تو جو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا کیونکہ انہوں نے کبھی آخری نبی اپنے آپ کو کہا ہی نہیں اونچی آمین کہنے کی روایت مل جاتی ہے لیکن یہ کہنا کہ آخر عمر تک آپ اونچی آمین کہتے رہے یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی ہیں تو غیر مقلد نبی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ اپنا جھوٹ ملا لیتے ہیں تو پھر خارج تو نہ مانا نبی انہوں نے تو اسی لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے ایک دن ایک کہنے لگا فقہ کی کتاب کا مسرہ نکال کے کہ جی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے میں نے کہا کہاں حکم دیا ہے اس نے یہی آیت پر دی یا ایوہ اللہ زینا آمنو ان جاکم فاسقم بے نابین فتبینو تو میں نے کہا ساری امت میں تمہیں فوقہائی فاسق ملے ہیں اور تو کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے جو کئی قیادے سن لیتے ہو تو ساری امت میں فوقہائی فاسق ملے ہیں حالت کہ فاسق تو غیر مقلد ہے ان کی بات کی تحقیق ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں سچ کہہ رہی ہیں جہور بول رہے ہیں بڑا طرفہ میں نے کوئی قرآن کہتا ہے کہ تم فاسق و غیر مقلد فاسق ہے یہی میں نے پڑھا یکتہونما عمر اللہ بھی اینیو سالا کہ فاسق وہ ہے کہ اللہ جن کے ساتھ ملنے کا اگلیتا ہے یہ ان سے کارتا پھرتا ہے تو تم سے بڑا فاسق میں نے کہا کہوں نے کوئی راستہ بھی رہنما کے بغیر پہنی ہوتا رہبر کے بغیر پہنی ہوتا نہیں ہوتا کس لیے رہبر کی تقلید ضروری ہے اب سورت ختم ہوگی یا ابھی باقی رہتی ہے رہتی آگے کیا ہے غیر المغضوب علیم بلہ ظالم سیدھے راستے پر رہنے کے لیے جس طرح رہبر اور رہنما کی تقلید ضروری ہے کہ وہ راستہ بتائیں ہم چلتے جائیں اسی طرح رہزن سے بچنا بھی ضروری ہے کس سے؟ رہزن سے جو راستے میں لوٹنے والا ہے تو اگلی آیت میں یہی بتایا گیا کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان کی تابعہ داری تقلید سے ہمیں بچانا کیونکہ وہ راہ حق کے رازن ہیں راہ حق سے بٹکانے والے ہیں تو ایک ہے راہ حق پر لگانے والا ان کی تقلید کا ہمیں حکم ہے وہ نبیین ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں ایک ہے راہ حق سے بٹکانے والے ان کی تقلید سے منع کیا گیا ہے تو جہاں بھی تقلید کی خوبی ہے کتابوں سنت یا کتابوں میں وہ تقلید ہے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جہاں بھی تقلید کی برائی ہے وہ ان کی ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں دیکھو نا وہ کہتے تھے بلنا تبیو ما وجدنا علیہ آبانا ہم اللہ کی نہیں مانتے اپنے آبا کی مانتے ہیں تو اللہ کے راستے سے وہ ہٹانے والے تھے نا تو دیکھو کتنی صاف بات ہے جو اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں ان کی تقلید واجب ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں ان کی تقلید آرام ہے تقلید خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے تقلید تو تابعہ داری ہے نا دیکھا یہ جائے گا کہ کس کام میں تقلید کی اچھے میں تقلید کی تو اس کو اچھی تقلید کہا جائے گا اور برے کام میں کسی کی تقلید کی تو اس کو برا کام کہا جائے گا تو اس لیے جیسے اس ہاتھ میں یہ اللہ نے قوت بھی ہے یہ قوت وضاعت خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے اسی سے چوری کرے گا تو یہ تاقوت بری ہو جائے گی اسی سے جہاد کرے گا تو یہ قوت اچھی ہو جائے گا تو وہاں دو کا ذکر کیا ظالین کا اور مغضوبین کا کیونکہ کڑ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ گمراہی کی بنیادیں دو ہی ہیں کون کون سے یاد ہے نا بدت اور الہاد پیچھے ذکر کن کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا جن پر اللہ کا اب گمراہی دو ہی طریقوں سے آئے گی کہ اللہ والوں سے یا تو محبت زیادہ کرے ان کو خدا ہی بنا ڈالے جیسے عیسائیوں نے یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے دو ہی راستے ہیں گمراہی کے یا اللہ والوں کی شان میں غلو کرے امام کو نبی نبی کو خدا ماندے اور یا ان کی شان میں گستاخی کرے تو زالین عیسائی ہیں جنہوں نے محبت میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدای بنا ڈالا اور مغزوبین یہود ہیں جنہیں اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیوں تھی کسی کو شہید کیا کسی کو برا بلا کہا تو اس لیے گمراہی کے دو ہی طریقے ہیں یا تو اللہ والوں کی محبت میں غلو کیا جائے اسی کا نام بدت ہے اور یا اللہ والوں کی شان میں گستاخیوں کی جائے اسی کا نام الہاد ہے بدت کا تعلق شہوات سے ہے اور الہاد کا تعلق شبہات سے ہے تو اب دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زالین کا ذکر فرمایا گیا مہلے مغزوبین کا اس کے بعد زالین کا آگے بھی قرآن میں دیکھو پہلے سورہ بقرہ ہے اس کے بعد سورہ آل عمران ہے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا رد ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کا رد ہے تو اس سے سمجھنا کیا ہے اور سمجھانا کیا ہے میں نے کہ اگرچہ یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں لیکن پہلے ان کا رد کرنا چاہیے جو گستاک ہیں بعد میں ان کا رد کرنا چاہیے جو محبت میں گمراہ ہے کیوں محبت کی گمراہی جو ہے اس میں امید ہے کہ شاید یہ صحیح طریقے پر آ جائے کیونکہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا حکم بھی ہے حدیث پاک میں ہے من احبا للہ ہے وابغزا للہ ہے وآتا للہ ہے ومانا للہ ہے فقد استقمر الایمان کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے بغض رکھا اللہ کے لئے دیا اللہ ہی کے لئے روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اللہ والوں کی محبت ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے تو این ممکن ہے کہ کسی وقت وہ جو زائد محبت ہے وہ اعتدال پر آ جائے اور اس کو ہی زیادہ نصیب ہو جائے آپ اپنے اردگرد بھی دیکھتے ہیں دہاتوں میں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو بریل بھی جلدی قریب آ جاتے ہیں غیر مطلب بلکل نہیں قریب آ جاتے ہیں یہ مرزائی ہو جائے گا منکر حدیث بن جائے گا لیکن ادھر آنے کو تیار بلکل نہیں ہو جاتے ہیں کتنے لوگ بریل بھی ہیں ایردگرد دیکھیں جو پھر دیوبندی بن جاتے ہیں وہ میں پاک پتن گیا تو دفتر میں بیٹھا تھا وہ پانی دینے میں کہلہ ہی بیٹھا تھا پانی دینے چلے گا ایک بابا دی آئے امین تیرا نام ہے جن کا میرا ہی ہے میری پچاسی سال کی عمر ہے چوراسی سال میں دیوبندی ہنفی رہا اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں میں سن کے خموش رہا اب اس کا خیال تھا یہ کوئی جواب دے گا میں خموش رہا دو منٹ کے بعد کہتا ہے تو انہیں سنا نہیں انہیں کہا سنا بابا کیا سناتا ہے میں دیوبندی تھا اب اہل حدیث ہو گیا ہوں میں سر خموش رہا وہ پھر تین چار منٹوں سے انتظار کہتا ہے تجھے سنتا نہیں کچھ انہیں کہا سنا بھئی کیا سناتا ہے کہتا ہے میں دیوبندی ہنفی تھا اب اہل حدیث ہو گیا ہوں اب تیسے لگا کہا سنے یا نہیں انہیں کہا بابا یہ تو سن لیا ہے یہ تو اہل حدیث ہو گیا ہے اب جا جب مرزائی ہو جائے گا مجھے آ کے بتا جانا اٹھا بھاگا وہاں سے دیکھو جی کہتا ہے مرزائی ہو جائے گا مجھے بتا جانا میں نے کہا اور کیا ہونے ہے تو آگے مرزائی ہونے ہے اور کیا ہونے ہے تو جو محبت میں گمراہ ہیں ان کے بارے میں کچھ امید ہو سکتی ہے کسی وقت ان کی محبت نکتہ اعتضال پر آ جائے اور وہ ہدایت پر آ جائیں کیونکہ اللہ والوں سے محبت خود شریعت میں مطلوب بھی ہے ایک درجے کی لیکن اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہدایت نہیں ہوتی کیونکہ گستاخی کا کوئی درجہ بھی مطلوب نہیں محبت کے بارے میں کہیں گے ابھی اتنی محبت کر لو تابعہ داری کرو عباد تو نہ کرو انگی لیکن گستاخی کے بارے میں کہیں نہیں کہ اتنی گستاخی کر لینا ہی سے زیادہ نہ کرنا اس لئے علماء نے ان دونوں کی مثال دی ہے کہ جو محبت میں گمراہ ہیں ان کی مثال ہے کچھی روٹی کی روٹی کچھی رہ جائے اسے دوبارہ آگ پر رکھ دو تو کسی کام آ جاتی ہے اور جو گستاخی میں گمراہ ہیں ان کی مثال ہے جلی ہی روٹی کی جو روٹی جل کے کوئلہ ہو جائے آپ اسے سو گھی لگائیں کتنا کچھ کریں وہ کسی کام آتی ہے تو اسی لئے سورہ فاتحہ میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی یہ سورت فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی اور اس کو قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں اور ساری لڑائیاں بھی اسی سورت پر ہوتی رہتی ہیں کوئی کہتا ہے کوئی فاتحہ خلفل امام پر لڑتا ہے کوئی فاتحہ لگتوام پر لڑتا ہے کہ کھانے پر کیوں نہیں پڑی کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑی اور عجیب بات ہے جو فاتحہ پر لڑتے ہیں وہ فاتحہ کو مانتے نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں جو فاتحہ لگتوام پر لڑتے ہیں ان کو فاتحہ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مذہ مانگتے ہیں فاتحہ تو کہتی ہے کہ صرف اللہ سے مذہ مانگنی ہے کہتے ہیں اب لڑتے فاتحہ پر ہے تم فاتحہ پڑھتے کیوں نہیں اور مانتے نہیں فاتحہ اور یہ جو فاتحہ خلفل امام مثل میں لگتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے کہ نیکوں کی تقرید کرنی چاہیے اہدین السراط المستقین سراط اللہ زینہ انہم تالہ میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ آئیمہ اربا کو منم علیہم میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کموش اگر وہ انعام یافتگان میں ہے تو پھر تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے ان کی تقرید کرنی چاہیے اور اگر وہ انعام یافتگان نہیں ہے تو ہمیں بتائیں کموشی سے اٹھ کے چلا گے تو مقصد یہ ہے کہ تحقیق کا حق دو قوموں کو دو چیز انشارتوں کو ہے نبی پاک کو اور مجھد کو اس لیے میں نے کل بھی بتایا تھا آج کچھ نیر ساتھی بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی ہنفی کہتے ہیں نا سنی میں ان مسائل میں سنی ہے جو رسول پاک نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیئے کیونکہ سنت کا تعلق رسول سے ہوتا ہے نا اور ہنفی ہن ان مسائل میں ہے جو امام نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیئے اب تقلید کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بس اس قسم کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی تقلید کا معنی ہے پتا 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 روپی صاحب سے مناظرہ تھا مجھے کہتا ہے اگر تجھے تقلید کا معنی آجائے تھے تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے اچھا یہ معنی ہے تقلید کا معنی ہے پتا اور ارد گرد وہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ جن کو شبان ایل حدیث کہتے ہیں خداس الاسنان صوفہ والعالم کے پکے مطلق تو ان سے پوچھتا ہے پتا کس کے گلے میں ہوتا ہے کتے کے گلے میں کتے کے گلے میں سب نے شور مچا دیا کتے کے گلے میں مسلک ایل حدیث زندہ بعد یہ سارے سہاستہ والے بھی معاذ اللہ کتے بن گئے کیونکہ سارے مقلد ہیں نا اور مسلک ایل حدیث زندہ ہو گیا کیونکہ محدثین کے حالات میں اسے کہہ دو کہ بھئی رو کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے کہ لو اٹھو آدم علیہ السلام کی قبر کو صحیح جا کر دو جائے اس لئے راندے گئے تھے نا نو علیہ السلام بڑے خوش ہوئے آئے مبارک ہو گئی اللہ تعالیٰ تک تیار ہو گئے توبہ کھولے اٹھو جلدی کرو اٹھا کہ آؤ قبر کو صحیح جا کر دو بس ٹھیک ہے دو چار قدم ساتھ چلا تو پھر پودر پودر بھاگے بھئی شیوہ بات کیا ہے اس نے کہا جیس بات یہ ہے کہ صحیح جا کرنا مشکل نہیں لیکن شریکوں کے تانے نہیں سنے جائیں گے جیویل کہے گا اچھا اب یاد آگیا صحیح جا کرنا وہ ضدگیہ نہیں تھا یعنی بیتی اور یہ گمراہ بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ بیدت تو ہمیں پتا ہے بری ہے لیکن شریکوں کے تانے جو ہیں ناک کٹ جاتی ہے اپنا ناک بچانے کے لئے کہتے ہیں ہم یہ ساری بیدات کرتے ہیں پتہ ہمیں بھی یہ ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہے اور جناب چلا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نو کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے دلوں کے راز کہ یہ کم وقت دیکھو کتنا سستا سودا تھا کہ سب کچھ معاف ہو جاتا توبہ قبول ہو جاتی لیکن وہ اس بات پر آیا نہیں تو بہرحال میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اچھی باتوں میں تقلید اچھی ہے اور بری باتوں میں تقلید بری ہے جو اللہ کا راستہ بتائے اس کی تقلید کا حکم ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کی تقلید حرام ہے تو اتنی واضح بات اب اعتباہ میں دیکھو چاروں درجے آگئے نا ہم اللہ کی اعتباہ بھی کرتے ہیں رسول کی اعتباہ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنو